اللہ اللہ آپ سرکار فرما دینے نیچا دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھا کے ہر گچھا زخم آیا تو انہوں میں ہر طرح سنا سکتا جیسے لیتے آکھوں سے لیتے میں پڑھ سکتا پڑھئے نیچا دی مڑتے چشتیاں مزاج تے کون پوچھتیت سے اہمیہ والی دی زبان چاہدن اشناء سنگی دوست کوئی اور نہ سمجھ دی ہاں سرکی بچ اشناء کس نو آگ دین یار بینی لو کہن دین دوست لو کہن دین سنگی دے کہنو اہمیہ صاحب کہن دینے نیچا ہون نیچ نا سمجھ دیئے نا کہ اے دیوی لوڑا ہے و تفسیر کرنو اور نیچ سمجھنا نا بھئے یہ تا بڑا نیچ یعنی گھٹیا بندہ ہے اے بڑا گھٹیا بندہ ہے میاں صاحب نے کریا کیا نیچا دی اشنائی کو لو فیض کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھا کے اور گچھا زخم آیا اور اب سرکار کہن دینے دنیا تے جو کم نہیں آیا اوکھے سوکھے وے لے اس بے فیضے سنگی کو لوگ بہتر یار اکیلے دنیا تے جو کم نہیں آیا اوکھے سوکھے وے لے اس بے فیضے سنگی کو لوگ بہتر یار اکیلے یار دوست اُساں بڑا جڑا اوکھے وے لے بول اوکھے وے لے کم آوے وہ جڑا اوکھے وے لے نہ سجائے اوکھے وے لے مصیبت وے لے نہ سجائے فرمایا اوکھے سنگی ہے اوہ سنگی نہیں ہے نال کو سنگی سنگ نہ کری اس واسے جناب والا یاری لاؤ اپنے کملی والے دے نال اے تے لاغے ند بڑے کے بلا پیسے روپے بھی خرج کر گئے اے تا لکھا روپے کھا گیا تے بے وفا نکلا بعد اچھ پشتانے لکھا روپے کھا گیا تے بے نفا نکلا دو آگزی اے میں ڈا لکھا روپے کھا گئی تے بے وفا نکلی حضور نال لا جتے بے وفائی دے ڈار ہی کوئی نہیں بے وفائی دے خیال ہی کوئی نہیں سرکار نال لا تے اتھے کوئی خرچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے تو دلو کملی والے نال پیار کرنا حضور نے ساڑے کو لوکے لے سرکار تے سنو دین واسدے سرکار تے دین واسدے آئین ہاں دین واسدے آئین ہوئے پڑھنا ہونا ہم ہیں التجا والے آپ ہیں اتا والے پیک کچھ اتا کرنا اے میرے سخا والے خوبصورت محفل سجی خیر دیر ہوئی تو کوئی گل سنو نرازگیدہ اظہار قدی نہیں کہتے ساڑا دیل تاں تاں گم پیدا جدو نات خان ناس جانے سانو بٹھا بٹھا کے انہ واسدے ٹائی ڈائی گھنٹے نات سنو انہ دیاں جڑے وک کے آنے ناتا پڑھنا تو سنو الماظرہ میں انہ دی گال کر رہا ہوں وک کے آنے ناتا نال پہلو سٹھ ہزار بیجو نا پہلو لکھ بیجو نا ستر ہزار بیجو نا ماں ساریاں جاننا خدا دی قسم ہے لاکھ بیجو نا ستر ہزار بیجو نا پنجاہ ہزار بیجو نا میں کہے اتری دے آ آکے انہ دی کنہ کڑھنیاں یا مفلی کڑھنیاں پڑھنی تو نبی دی نات تے دعویٰ کرنا ہے عشق دا کال قیامت آلے دارے جے مصطفیٰ کریم نے پکڑ لیا دس آئے میری نات وک کے پڑھا نہ لیا تو تے لکھا روپیہ لیا کہتے نات پڑھنا تے میری تے دعویٰ کرنا ہے میرے نال عشق تے محبت نا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے میرے بابا جی پڑھ دے ہندے جائے کی محمد سے وفاتونے تو یعنی یہ کلندر اللہ علامہ ڈاکٹر علی رحمہ کا شعر ہے لیکن اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تمہیں سلام جنہ حضور نال وفات اتینا حضور انہوں نہ اس جہان اجتنہا چھوڑ دینے نہ کبھر اجتنہا چھوڑ دینے تنہا مدان ماشر اجتنہا چھوڑن گئے نہیں سرکار نے فرمایا من احب سنتی جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی پس تحقیقوں نے میرے نال محبت کی تھی ومن احبنی جس نے میرے نال محبت کی تھی کانا معی فی الجنہ کل قیامت لے دھاڑے ہو بندہ جنت دین اندر میں محمد دینال ہوگی اللہ تعالی آبدی اس میں فلنوں بلکہ اے قبولی قبولی ملاد ار ویلے قبولی ار ویلے سرکار دا ذکر قبولی جس ویلے کرو اسے ویلے قبولی حضور دا ذکر نام اقبول نہیں ہو سکتا اگر اے نام اقبولی فیر کچھ بھی قبول کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس حاضرینو اپنی بارگائی معلہ دیندر قبول و منظور فرمائے اللہ کریم میں زبانہ دے گھر دیندر مال جان عزت عبرو دیندر اپنی رحمت آتے برکت اندر نزول فرمائے تسا حضرات اس موسم دیندر چل کے آئے ہو تے میرا خیال ہے سارے انہالو دوروں اسی آپ ہی آئے ہیں سارے انہالو دوروں اسی آپ ہی آئے ہیں دور جانا بھی زا رہا تو اسی ہی ہیں تو سا میرے واسطے دعا کرو اسی تو آڑے واسطے دعا گوہا صدا وسط رہو آباد رہو شاد رہو صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہلِ محبت کو آباد رکھا کیب اللہ اہلِ ہاں اہلِ محبت کو کوئی بھی اہلِ محبت ہے اہلِ سنت میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ اہلِ سنت جوئی بھی بڑے ہوئے ہیں وہ منکر بھی بڑے ہوئے ہیں ملاد میں اہلِ سنت نہیں آگنا ہونا خدا اہلِ محبت کو آباد رکھے سرکار کا میلاد گاج کے کہیں سرکار کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ کریم قبول و منجور فرمائے یار زندہ صبت باقی وما علیہ اللہ البلاغ جی نانا درود و سلام کا درود و سلام کا شکر